پاکستان فلم انڈسٹری کی سینئر اداکارہ تلت صدیقی خالق حقیقی سے جاملی پاکستان فلم انڈسٹری ڈرام انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری سے جوڑی ہوئی مشہور و مروف ماضی کی اداکارہ تلت صدیقی اس دشتہ رات طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لاہور کے ایک مقامی حسطال میں داخل کرائے گئی تھی لیکن وہاں پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملی وفات کے وقت ان کی عمر پچاسی سال تھی اداکارہ صدقارہ گلوکارہ تلت صدیقی 1949 کو انڈیا کے شہر شملہ میں پیدا ہوئی تھی آپ کا پدیشی نام عدیبہ نزید تھا آپ کے والد ایک سرکاری ملازم تھے آپ کے والد کا انتقال آپ کی بڑی چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا عدیبہ نزید کی صرف پندرہ سال کی عمر میں شادی کر دے گئی تھی عدیبہ نزید نے ریڈیو پاکسان کریکچی سینٹر سے بطور گلوکارہ اپنے کاریئر کا آغاز کیا تھا بطور گلوکارہ کاریئر میں انہوں نے گیارہ فلموں کے لیے اپنی آواز میں گیت ریکارڈ کروائے عدیبہ نزید کو فلم چھوٹی بہن میں ایک چھوٹے سے کردار کی آفر ہوئی جو کہ انہوں نے قبول کر لی لیکن فلم میں کام کرنے سے پہلے ان کا نام عدیبہ نزید سے تبدیل کر کے تلس صدیقی رکھ دیا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تلس صدیقی کے نام سے انہوں نے مختلف فلموں میں کئی ایک یادگر کردار نبائے بطور اداکاری دیمے لہجے میں جذباتی ڈائلیک تلس صدیقی کا خاصہ تھے لیکن اس وقت یہ لہجہ کسی ہیروین پر فٹ نہیں بیٹھا تھا ہیروین کے لیے بولڈ اور نٹ کھٹ ہونا بہت ضروری تھا جس کی وجہ سے جب بھی کسی فلم میں تلس صدیقی کو مرکزی کے ہیروین کے طور پر لیا جاتا وہ فلم خاتر خواہ کامیاب نہ ہوتی لیکن جب کسی فلم میں تلس صدیقی کو بہن ماں یا کسی اور سپورٹنگ رول میں کاسٹ کیا جاتا تو اس کو لوگ بہت پسند کرتے شاید یہی وجہ تھی کہ تلس صدیقی کے کاریئر میں ماں اور بہن کے کئی کردار آج تک ان کے مضاہم فراموش نہیں کر سکے تلس صدیقی نے اپنے کاریئر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن جب بھی فلم یا ٹیلیویجن سے ان کو بلایا گیا وہ ہر بار پہلے لحظے زیادہ برپور انداز میں اداکاری کا لوہا منواتی نظر آئیں اداکارہ تلس صدیقی نے ستر کے قریب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے پاکسا ٹیلیویجن پر ان کی کئی ایک گراما سیریز بھی ہٹ ہوئیں جن میں انہوں نے کئی اہم رول ادا کیے دوستو آج تلس صدیقی ہم میں نہیں رہی لیکن ان کا فن اور فلموں میں کیے گئے سینکڑو کردار ان کی یاد دلاتے رہیں گے تلس صدیقی کے فن کو آگے لے کر ان کی بیٹی آرفہ صدیقی چلی لیکن انہوں نے اپنے اروج پر ایک موسیقار سے شادی کر لی اور شو بیز انڈسٹری سے کنارہ کشی کر لی تھی آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پساند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ